السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے سیشن میں مانی بینکنگ اینڈ فینانس میں میتھرز آف نوٹ ایشو ہم پڑھیں گے پچھلا ایک لیکچر بھی اسی پر تھا میتھرز آف نوٹ ایشو اور اس میں ہم نے جو کرنسی پرنسپل کے تحت جو میتھرز وہ ہم نے پڑھے تھے آج ہم جو میتھرز پڑھیں گے نوٹ ایشو کے وہ بینکنگ پرنسپل کے تحت ہیں اور وہ بھی تین ہیں جو کہ موڈیفائیٰ پورچنال ہوا جو گے موڈیفائیٰ پورشنال ہوا ہے کہ ریزمائیم موڈیفائیٰ پورشنال ہوا جو پہلا اور چوتہ ماہعت Ivان بینکنگ پرنسپل کا پہلا موڈیفائیٰ پورشنال ہوا سیسٹم یعنی کہ جو سنٹرل بینک ہے جیسے ہمارے پاس سٹیٹ بینک آپ پاکستان ہے تو اس سنٹرل بینک جو ہے یہ کچھ پرسنٹیج رکھتا ہے اس ایرزر 30% یا 40% یعنی کہ اگر وہ 100 روپی کا کرنسی نوٹ سرکولیٹ کرتا ہے پرنٹ کرتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس 30 روپیہ کا گولڈ ہونا چاہیے 30 روپیہ کا گولڈ ریزر میں ہونا چاہیے اور اس بیس پر 100 روپی کا نوٹ وہ ایشو کر سکتا ہے یہ جو پروپورشنل ہے اس بیس پر اور اس پیلر پر ساری کرنسی اور اس کی سرکولیٹن کا درمہ دار ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ریزر پروپورشنل ہے 30% to 40% it means a central bank can issue روپیہ 100 نوٹ after keeping gold silver value روپیہ 30 or 40 this method of کرنسی regulation is the most affordable system of the present time and is widely used in many countries it was first of all adopted by germany in 1875 and followed with mean gold آپ کے پاس reserve میں ہونا چاہیے 30 روپی کا تو آپ 100 کا note issue کر سکتے ہیں تو یہ جو combination ہے یا یہ جو proportional link ہے اس بیس پر آپ تمام کرنسی کو کہ اتنی اگر آپ کے پاس یہ نہیں کہ 30% جتنی بھی آپ کرنسی circulate کرتے ہیں منیر 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 سسٹم میں لاتے ہیں اس کا 30% آپ کے پاس reserve میں پڑھا ہونا چاہیے اس کا merit ہم پڑھتے ہیں elasticity ہے this system is more elastic than fixed fiduciary for example if bank obtains rupees 40 worth of gold can issue to be hundred note under this proportion reserve system can اگر bank کے پاس 40 روپے کا gold آجاتا ہے وہ reserve میں رکھ لیتا ہے تو bank کے پاس سے power آجاتی ہے کہ 100 کا note اس کے against میں issue کر سکتا ہے so where is under fixed fiduciary system the bank can issue note of rupees 40 only once the fiduciary money یا currency issue کرنے کے لیے so یہ elastic اس لیے ہے کہ یہاں پر جتنا جتنا gold ملے گا اتنی ہی percentage سے مطلب اس سے زیادہ کی percentage یعنی کہ اگر 30 percent ہم رکھتے ہیں 30 percent mean کہ ہر gold جب بھی 30 30 روپیز کا پڑے گا تو 100 ڈر note نوٹ یشو ہوں گے likewise اسی طریقے سے اس کا دوسرا جو merit ہے وہ سیفٹی ہے کہ the reserve maintains in this method serves as a safeguard against excessive note issue and inflation can be checked safety یہ ہے کہ جو ریزر پڑے ہوتے ہیں 30 percent کے ریزر پڑے ہوتے ہیں سپوز جتنی بھی money یا نوٹ circulation میں آتے ہیں اس کے 30 percent کے ریزر ہوتے ہیں سو وہ ریزر کس کام آتے ہیں سیفٹی گا سیفگار ہوتے ہیں وہ کسی انفلیشن کو چیک کرنے کے لیے یا کوئی excessive note issue ملیب کرنسی issue ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے اس کو سیفگار ڈرکنے کے لیے ہمارے پاس یہ کام آتا ہے یا یہ سسٹم کام آتا ہے اس کے جو ڈیمریٹس ہیں وہ ہے ایفیکٹ آن اکانومی دی سسٹم ایڈورسلی ایفیکٹ دی ایکانومی ایکسیس سپلائی آف منی ان دی اکانومی کاؤز تو کریے کہ یہاں پرسنٹیج ہے فل بیک اپ نہیں ہے پرسنٹیج رکھی جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سپلائی آف منی ہو جائے مارکیٹ کے اندر یا منی سسٹم کے اندر جو کہ ایکانومی کو ڈیسٹرپ کرتی ہے کئی طرح کی ایکسی ایکرامی پرابلم جنریٹ ہو سکتے ہیں انیبل ٹو کنٹرول پرائس ہیں کہ ایکسی سی منی کارس ٹو ڈیگریز پرچیزن پاور آف دا کرنسی ویچ پیڈلی افیق کام من مین کام ہو جاتی ویلیو کام ہو جاتی ہے کرنسی جس کے وجہ سے پرچیزن پاور کرنسی کی بھی کام ہو گئے ہو جاتی ہے تو کنٹرول پرائس پہ نہیں ہو سکتی ہے لگ آپ گول ہے اس کا جو ڈیمریٹ ہے کہ سوری انیبل تو کنٹرول پرائس سکسی منی کارس ڈیگریز پرچیزن اوکی لگ آپ گول ہے کہ دیفیکٹ بیت دیس سیسٹم is کہ جو جتنے بھی پرسنٹیج پڑا ہوتا ہے وہ کہیں بھی یوز نہیں ہو سکتا کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں ہو سکتا تو ہمارے ایک ریسورس ویسے ویسٹیج میں چلا جاتا ہے اس کسی کام میں نہیں آتا تو یہ جو تین ڈیمریٹ سکے دیئے گئے ہیں یہ پروپورشنل ریزر سسٹم کے میرے بیجا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منیٹی سسٹم کو افیکٹ کرے گا نوٹ ایشو کا جو سلسلہ ہے چونکہ اس ہم ریزر رکھتے ہیں اب جب گولڈ کم ہو جائے گا باہر ایکسپورٹ کریں گے اور گولڈ کم ہو جائے گا ہمارے کم ہو جائیں گے میتھڑ ہے بینکنگ پرنسیپل کا وہ ہے موڈیفائیڈ پروپورشنل ریزر سسٹم اس سسٹم کے تحت سنٹرل بینک جو ہے وہ ایک پرسنٹیج ریزر کر رکھتا ہے گولڈ فارن ایکس چینج فارن بلز اور ڈیپازیت ان فارن کنٹریز ورکنگ اڈر گولڈ سٹینڈر وہ تمام کنٹریز جو گولڈ سٹینڈر کے تحت اپنی منیٹی سسٹم کو بلڈ کی ہوئے ہیں ان کے اندر جو ڈیپازیٹ ہیں رکھتے ہوتے ہیں ملک کی ڈیپازیٹ ہیں کنٹری کی ڈیپازیٹ ہیں فارن بلز ہیں ایک فارن ایکس چینج ہے گولڈ ہے ان چار پانچ چیزوں کا ایک ریزر رکھ جاتا ہے پہلا میتھ نے پڑھا اس کا ایک ورییشن ہے چینج کی گئی ہے پہلے والے میں صرف ترٹی فورٹی پرسنٹ وہ بھی پرپورشن ہے لیکن اس میں صرف گولڈ رکھ جاتا ہے اور اس سسٹم کے اندر کے موڈیفائیڈ پرپورشن سسٹم کے اندر گولڈ کے علاوہ یہ فورن ایکس چینج فورن بیلز اور دی پوزیٹ وغیرہ یہ بھی شامل ہوتے ہیں تو جو پرسنٹ بنتی ہے وہ ساروں کی پرسنٹ بنتی ہے مطلب 30% ہو سکتا ہے کہ ریٹ ایک ہی ہو 30% ہو لیکن اس میں گولڈ کی پورشن ہو سکتا ہے 10% ہو 5% کسی اور 5% کسی اور 5% تو جو ریٹ ہے وہ 30% ہو لیکن جو اس ریٹ کو ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے ان چار پانچ ایلیمنٹ کے اوپر پر پرسنٹ میرمین دی سیم اپار پرسنٹ شوڑ بی گولڈ اس میں کہا گیا ہے گولڈ کا کچھ نکچ پرسنٹ آپ نے ضرور رکھ 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 ریزر کا اندر اس میتھل اینڈیا بیفور اکتوبر 1957 and of total کرنسی issued 40% was kept in gold coins gold and sterling securities the gold coin and gold billion were not less than 40 crore of rupees in value اس سیسٹم کا میریٹ اور demerit ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا concern بارال امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ modified proportional reserve system میں ہم ایک percentage ہی reserve میں رکھتے ہیں لیکن اس percentage میں gold کی نہیں ہوتی وہ percentage صرف gold reserve کی نہیں ہوتی اس percentage میں gold foreign exchange foreign bills and deposit یہ سارا ہوتا ہے جب ہے جو percentage reserve رکھی جاتی ہے so marriage saving of gold there is economy of gold because whole reserve is not in gold is میں آپ گول بچا سکتے ہیں پچھلے والے method میں آپ گول بچا سکتے ہیں کسی اور کام میں use نہیں سکتے ہیں جہاں پر آپ کو گول کی ایک percentage میں بھی ایک خاص portion گول کے reserve میں رکھنا پڑتا ہے so elastic method is elastic if money expansion and contraction is to be made elastic ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے آپ foreign exchange زیادہ کرتے ہیں تو بھی currency circulation زیادہ ہو جاتے ہیں no tissue زیادہ ہو جاتے ہیں foreign bills آپ کے بڑھ جاتے ہیں آپ کے gold کی reserve بڑھ جاتے ہیں آپ کے ڈیپوزٹ in foreign countries بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہاں elastic ہے اس یہ method stable exchange rate the stability and exchange rates may be maintained because over issue without reserve is not allowed reserve ہوگا تو آپ issue کریں گے note اور over issue without reserve is not allowed exchange rate اس رکھتے ہیں exchange rate reserve آپ کا gold میں ہوتا ہے اور gold all over the world as reserve رکھا جاتا ہے so آپ کے foreign جو exchange rates stable ہوتے ہیں gold reserve securities percentage or minimum may change at any time but at the same time gold reserve securities are also held by the central bank of the country کہ gold reserve securities بار رکھیں گے percentage ریڈکشن اف نوٹ ایشو وہی کہ اگر آپ گولڈ ایکسپورٹ ہو جائے تو نوٹ ایشو کی ریڈکشن ہو سکتی ہے یہ ڈی میرٹ ہے کہ جب گولڈ آپ کے country سے کسی باہر کے country میں چل جائے گا تو آپ کے پاس گولڈ کے جو ریزر وہ کم ہو جائے اور اس percentage کے وجہ سے نوٹ ایشو کا کنیکشن ہے وہ کم ہو جائے گا تو نوٹ ایشو کم ہو جائے گی یعنی آپ نوٹ ایشو کم کر سکتی گے ایفیکٹ اور اکانومی یہ ہے کہ ایک سسٹم ایڈورسلی ایفیکٹ ایکسیسیو سپلائی اف منی ایکسیسیو ہو سکتی ہے چونکہ آپ کے پاس ایک پرسنٹیج کی ریزر ہے فولی بیک اپ نہیں فولی ریزر نہیں ہے پرسنٹیج ہے تو سپلائی اف منی زیادہ ہو سکتی ہے پھر اس میں دوسری یہ صورت حال ہے کہ وہ پرسنٹیج بھی ڈیوائیڈ ہے ٹو سم ٹری فور کٹیگری میں چیزیں آپ ازی ریزر رہ سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اپشن مزید ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسیسیو سپلائی آف منی کریں تو اس صورت میں کچھ اکنامک پرابلم بھی کریٹ ہو سکتی ہیں انفلیشن وغیرہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے لاغ اپ آف گولڈ وہ دیا گیا ہے گولڈ انیسیسری لاغ اپ رکھیں گے اس کو کئی اور اوٹلائز نہیں ہو سکتا اور انیبل تو کنٹرول پرائیسی ہیں کہ ایکسیسیو منی کاریسی پرچیز پاور آف کرنسی جو پہلے بھی پڑ چکے ہیں کرنسی ہے ایکسیسیو سپلائی ہو جاتی ہے کرنسی جس کے وجہ سے پرچیز پاور آف کرنسی کام ہو جاتی اور جو کام مین کے لیے یا سٹیزن کے لیے عوام کے لیے وہ کچھ مفید نہیں ہے چونکہ مہنگائی اور انفلیشن کی وجہ سکتی ہے جو آخری ہمارے پاس ہے وہ ہے منیمم ریزر سسٹم اب پہلے دو میتھرڈ جو بینکنگ پرسنٹیج پرسنٹیج کے حوالے سے کچھ پرسنٹیج آپ نے ریزر رکھ نہیں ہے اور جتنی ویلیو کی آپ کرنسی فلوٹ کرتے ہیں بناتے ہیں سرکولیٹ کرتے ہیں اس کے کچھ پرسنٹیج آپ نے ریزر رکھ نہ ہے اور یہاں پر جو منیمم ریزر سسٹم یہاں پر پرسنٹیج نہیں ہے منیمم ریزر سسٹم اللہ سنٹرل بینک تو کیپ اونلی فکس ریزر اگنسٹ جتنی بھی امانٹ کی ایشو ہو جتنی ویلیو کی بھی نوٹ سیا کرنسی سرکولیٹ ہو ایشو ہو اس کے اگنسٹ آپ نے ریزر کے طور پر ایک فکس امانٹ رکھ ہے اور باقی آپ نے سرکولیٹ کر دینی ہے باقی آپ نے کرنسی ایشو کر دینی ہے دی ریزر is in the form of gold silver and foreign exchange are in the form of any of these types of things so جو fixed amount ہوتی ہے ریزر کی وہ gold silver اور foreign exchange کی صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں this method is بینکنگ principal کے تیت ہم نے جو تین پڑے اس میں proportional reserve system کے اندر ایک خاص percentage کی reserve رکھی جاتی ہے gold کی اس میں خاص بات ہے کہ جو modified ہے اس میں gold foreign exchange foreign bills and deposit in foreign currency اس کی پرسنٹیج رکھی جاتی ہے اور currency ایشو کی جاتی ہے اور جو تیسرا ہے وہ ہے minimum reserve system کی اس میں ایک fixed amount کی reserve رکھی جاتی ہے central bank رکھتا ہے اور پھر اس کے against وہ note issue کرتا ہے جتنی کی ضرورت ہو اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے merits اور demerits دیکھتے ہیں this system is much elastic than above stated methods of note issue which can meet reserve جو ہے وہ fixed amount کے lawan نہیں رکھا جاتا اور آپ کو آپ ہر وقت note issue کر سکتے ہیں کسی وقت بھی government instruction پر central bank instruction پر issue authority instruction پر note issue کر سکتے as an man needs economical because a fixed amount of gold silver foreign exchange is to be maintained as a fixed minimum reserve therefore it becomes much economical and government can also change the fixed minimum reserve at any time demerits is over issuance of currency is many chances are that over issuance over issuance and inflation affect economy to increase and land and sell purchase and currency value and excessive note issue cause to decrease in the currency value this decreases in the value of currency cause to contract the purchase and power of the consumers no issue in Pakistan is all methods we have seen principles first we have two principles were currency principles and banking principles then currency principles and banking principles now we have seen about historical background and how it has اس وقت جو پاکستان کے اندر نوٹ ایشو کا وہ ہے فکسٹ مینیمم ریزر سسٹم مینیمم ریزر سسٹم کا کہ ایک فکسٹ اماؤٹ ایزی ریزر رکھی جاتی ہے اور پھر کرنسی ایشو کی جاتی ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے جو میتھرز آف کرنسی تھے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انہیں سمجھا ہوگا اس کے بوجود بھی کوئی اگر سوال ہے کوئی کنسپٹ کلیر نہیں ہے کوئی ورڈ کوئی سنٹنس سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس پر مزید بات کی جائے سکتے ہیں تینکیو بہر مچ